بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈیس کی جو ہے وہ اپنی ٹیکس بک ہے جو پنجاب کی ہے یہ بڑی غور والی چیز ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے ٹوٹل جو ہے ہمارے عدد سے لے کے سولہ تک چپٹر ہے ویسے سترہ چپٹر بھی ہے لیکن ایک چپٹر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمارٹ سلبس میں شامل نہیں ہے اس لیے عدد سے لے کر سولہ تک کرنے ایٹی فائیو مارکس کا پیپر ہوتا ہے جو سبجیکٹیو ہیں وہ سیونٹین ایم سی کیو ہیں گے ہر ایم سی کیو ایک نمبر کے ہے تقریباً دو ایم سی ٹوٹل جو ہر چپٹر سے عموماً آتے ہیں بیس منٹ ٹائم ہوگا اس کے بعد جو سبجیکٹیو ہے اس کے شارٹ کسروں کے تین حصے ہوں گے پہلے جو پوزن نمبر ٹو شارٹ کسر ہوگے وہ بار آنگی اس میں سے آٹھ کرنے آپ نے دو دو نمبر کرےے اس کے بعد جو ہے پوزن نمبر ترین جو اس میں سے بھی باریں شارٹ آئیں گے اور آپ نے آٹھ شارٹ کرنے ہوں گے جو پوزن نمبر فار ہوں گے شارٹ کسر اس میں سے دس شارٹ آتے ہیں اور چھے شارٹ کرنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل آپ نے شارٹ کرنے ہوتے ہیں جی آٹھ اور آٹھ سولہ 22 شارٹ ٹوٹل کرنے ہوتے ہیں 44 مارکس کے لانگ قوسن جائے وہ پانچ ٹوٹل آتے ہیں ہر لانگ قوسن کے عمومن دو پارٹس ہوتے ہیں اس میں سے تین لانگ قوسن آپ نے کرنے ہیں اور لانگ قوسن کا بھی ہوتا ہے تقریبا جی آپ کے 24 اور 44 یہ ہوگئے ٹوٹل 68 مارکس 68 پلاس 17 ٹوٹل 85 مارکس کا پیپر بن جاتا ہے تین گھنٹے ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے جو آپ کا اپجیکٹیو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں ٹوئنٹی منٹس کا ہوتا ہے جبکہ جو سبجیکٹیو ہے وہ دو گھنٹے اور چالی منٹس کا ہوتا ہے میں نے لکھا وہ بھی ہے کہ جو شارٹ قوصن ہے اس کے دو نمبر ہوں گے جبکہ جو لانگ قوصن ہے اس کے ایٹ مارکس ہوں گے یہ بورڈ نے آپ کے لئے یدائیات بھی دیں کہ جو تمام معروضی اور مختصر شارٹ قوصن ہے اور لانگ سوال ہیں وہ صرف ان موضوعات سے بنائے جائیں گے یعنی سارا پیپر ہے وہ انہی ٹاپکس میں سے آئے گا چپٹر ٹین جو ہے وہ سب سے لمح چپٹر ہے چپٹر ٹین میں ساتھ پی نمبرنگ بھی بورڈ نے میں بتا رہوں کہ یہ ٹیکس بک ہے بورڈ کے اپنی اس سے تحریح کریں تو بہتر ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکس بک ہے اس کے علاوہ کوئی اور بک ہے یا کوئی گائیڈ بک ہے تو آپ اس حساب سے پھر جو ٹاپکس ہیں ان کو تیار کرنے پھر پی نمبرنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ نارمل ڈسٹروبیشن کا ٹاپک ایک آپ نے تیار کرنا ہے پہلے چار پی جس پہ ہے پھر سٹینڈڈ نارمل رینڈم وریبرز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد جوز آف سٹینڈڈ نارمل ٹیبل فار اینی نارمل ڈسٹروبیشن ہے پیج ایلیون پیج ٹیکس بک کے ساتھ سے ہے اگزیمپل آپ نے جو کرنی ہے وہ ٹین پینٹ ٹو کرنی ہے تھری ہے فائیب کرنی ہے فور بھی کرنی ہے اور آگے پیچھے بورڈ نہیں کی ہوئی ہیں لیکن آپ نے تکرنی ساری ہے seven کرنی ہے اس کے بعد ٹین کرنی ہے ٹویل بھی کرنی ہے اس کے بعد 13 14 نہیں کرنی 15 کرنی ہے سکسٹین بھی نہیں کرنی اور 17 کرنی ہے جبکہ جو ایکسسائز کے قویسن ہے وہ ٹین پر کسن ماتری جو ہے آگے اس کے پارس لکھی ہوئے ہیں کہ two five ایس تک قویسن 3 کا لکھی ہوئے ہیں سارے پارس ساپس کرنے آپ نے پھر آگے ایکسسائز کا جو ٹین پوائنٹ ٹو کوسن ہے اس کا کوسن وان کا جا کے سارے لکھے ہوئے ڈیٹیل ساری ہر چیز قلیل انہیں دی ریا ہے کتاب سامنے رکھنی ہے اور ساتھ نشان لگا لینے ایک سائز ٹین پوائنٹ وان کے کوسن مر ثری بھی کرنا ہے کوسن مر فور بھی کرنا ہے اور کوسن مر فائی بھی کرنا ہے سکس بھی کرنا ہے مگر سارے نہیں کرنا جیسے کوسن مسیس کا صرف اے کا سیکنڈ پوائنٹ خالی کرنا ہے اسی طرح جو ایک سائز ٹین پوائنٹ ٹو ہے کوسن وان ٹو تری فور فائی سکس بھی کرنا ہے سیون ایٹ نائن اور نائن نہیں کرنا نائن سے لبس میں شامل نہیں ہے ٹین کرنا ہے لیون ٹویل کرنا ہے ٹارٹین فورٹین فکٹین اور سکسٹین کرنا ہے بس کامل بات یہ کہ جو ٹاپکس ہیں ان کو صرف آپ نے فالو کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہٹ کے اتیار کرنے کے نہیں ہے چپٹر ٹو جو ہے وہ تھیور کے ساتھ سب سے لمحہ چپٹر ہے اس کے کوسن کم ہے چپٹر بڑا ہے پاپولیشن کا ٹاپک ہے سیمپل سیمپل کیا ہوتا ہے سیمپلنگ ڈیزائن کیا ہوتا ہے نون پروفیبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے یہ سارے جو ٹاپکس آپ کے یہ آپ کو ملیں گے پیج نمبر ٹیکس بک اگر آپ کے پاس ہیں تو پیج نمبر ٹونٹی سیون سے ٹھرٹی تقریب تک اگر آپ کے پاس ٹیکس بک نہیں ہے تو وہی بات اگر گائیڈ بک ہے یا کوئی چیز پھر آپ صرف ٹاپکس پر فالو کریں گے پھر سیمپل رنڈم سیمپلنگ کیا ہوتی ہے سیمپلنگ کی ڈسٹیبیشن کیسے ہوتی ہے اس کے بعد ڈسٹیبیشن آف سٹیٹسٹک ہے اس کے بعد آپ کا آگے جی پاپٹیز آف سیمپلنگ ڈسٹیبیشن آف سیمپل مین آگیا پیج ٹھارٹی فائی سے ٹھارٹی سیون تاک کے ٹاپک ہیں آپ دیکھ رہیں کہ ٹھارٹی تھری کے بعد ٹھارٹی فائی پیج یعنی درمیان والے دو پیج ہیں وہ ٹاپک میں اس طرح ٹھارٹی سیون کے بعد بیس پیجز کوئی نہیں ہے بلکہ اگر ٹاپک ہے وہ ٹھارٹی سیون اور ٹھارٹی ایٹ پیجز بہاتی اس بورڈ نے بڑی کلیر بتا دیئے اس کے بعد پر آئی پروگرم میٹرک ڈسٹیبیشن آگی سیمپل ڈسٹیبیشن آگی یہ پیج نمبر سکسٹی اور سکسٹی ون پہ ہے تو اسی طرح فیپٹی نائن پیج بھی اس لیپس میں شامل نہیں ہے ایکزیمپل آپ نوٹ کرنے ہیں 11.1 کرنی ہے 2 3 4 5 6 7 کرنی ہے 8 اور 9 نہیں کرنی 11 کرنی ہے 10 بھی نہیں کرنی ہے 11 12 بھی نہیں کرنی ہے 11.13 کرنی ہے ایکسرسائز جب 11.1 کرنی ہے پوری ایکسرسائز 11.2 کا صرف قصرم 3 4 اور 5 کرنی ہے ایکسرسائز 11.4 کے آپ نے یہ سارے قصرم کرنی ہے 1 2 3 4 اور 5 نہیں کرنی ہے 6 7 اس کے بعد یہ بجانی چھوٹا سا ٹاپک ہے صرف اسٹیمیشن آگی جی تخمینہ لگانا اندازہ لگانا چپٹر نمبر 12 آگیا اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے سٹیٹس کے چپٹر جنر میں شروع ہو گئے ہیں چھوٹے سلے پر سو گئے ہیں سٹیٹسٹیکل انفرنس کیا ہوتا ہے اسٹیمیشن کیا ہوتی ہے اسٹیمیشن پیرمیٹرز کیا ہیں کیسے لگائیں گے اس کے بعد بیس اسٹیمیٹر کیا ہوتا ہے اسٹیمیٹر تھا اسٹیمیٹ کرنے والا بہترین اسٹیمیٹر کون ہے پاپولیشن کیسے مین نکالی جاتی ہے اور کانفیڈنس انٹرول ہوتی ہے ایکسیمپل آپ نے کرنی ہے ٹویل پرنٹ ون یہ پیج نمبر نہیں لکھی ہوئی ہے سیمٹی تری ٹاپک ہے پیج کا سیمٹی فور بارے ٹاپکس ہیں آپ دیکھیں کہ سیمٹی فور کے بعد پھر ڈریکٹ ایٹی ون سے لے کر ایٹی تری تاکی جو پیجز ہیں وہ ان میں یہ سارے ٹاپک اویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس ٹیکس پوک ہے اور ایکسیمپل نوٹ کرنے میں سیونڈ کرنی ہے پھر ایٹ نائن ٹین الیون کرنی ہے تھاٹین�� اور ٹیکھنڈ کرنی ہے کافی اقسیمپل بھی اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں بہت سے ٹاپک بھی شامل نہیں ہے ایکسیس ٹویل پرنٹ ون کو کسی نوبر فور کا صرف بی پارٹ کرنا ہے کسیم پایب کا صرف اے کا پہلا دو پارٹ کرنے ہیں کسیم فایب کا صرف بی پارٹ کرنے ہیں ایکسیس جو ہے ہے یعنی کوئسن فائب کا اے پارٹ کے صرف دو پارٹ اور کوئسن فائی کا جو بی پارٹ ہے یہ پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک سائی ٹوال پینڈ ٹو پوری کرنی ہے اور ایک سائی ٹوال پینڈ ٹری پی پوری کرنی ہے جو کوئسن ہے ہائیپاثیسیز ٹیسٹنگ آگی جی اس میں جی سب سے پہلے تو ایلیمنٹس کیا چی وہ کیا اناثر ہیں جس سے آپ ہائیپاثیسیز لے سکتے ہیں پیج نمبر ون 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 سے ریکھ کر ون ون سیمہ تک اگر ٹیکس بک ہے تو پھر ہائیپاثیسیز آباؤٹ پپولیشن مین آ جائے گا اور پپولیشن کا پورچن آ جائے گا پیجز آپ کے سامنے ہیں اس میں سے بھی کافی ٹاپک بورڈ نے کینسل کر دیں دیکھیں آپ ون ٹونٹی ٹو کے بعد پھر ون ٹھرٹی فائی پہ پہلے گئے ایکسیمپل کرنی ہے ٹھرٹین پنڈ وان ٹو پیٹن کرنی ہے ٹین کرنی ہے ٹو vom simply sea اینا ہٹی تین بعد ایکسیس نمی بھی نہیں کرنی ہے ٹھرٹین پنڈ ایٹیم کرنی ہے ایکسسعیز کے جو سوال ہیں وہ ٹھرٹین ون کرنا ہے ٹھرٹین پنڈijnو کرنی ہے ٹھرٹین پنڈ پنڈ ترین کرنی ہے پورا پورا اس کے بعد سمپل لینئر ریگریشن آ گئے اس کا آپ چیک کر لیں ری لیشن بھی ٹوی ای بلز کا سارہ ٹاپک لکھے ہوئے ہیں پراپٹیز آپ لیس ہو کیا رہے ہیں اس کا آپ نے صرف اگزیمپل کوئنٹ ون ٹو تری فور ون اور ٹو کرنی ہے صرف آپ ویڈیو روک نہیں کریں تو آسانی صاحب لکھ سکتے ہیں چپٹر مور پیٹین اسوسییشن کا ہے چھوٹا سا چپٹر ہے اٹریبیوٹس کرنے ہیں اس کے دو سو پناہ دو سو دیس پیج ہے پھر ٹو ڈیمیشنل کاؤنٹ ڈیٹر کرنے ہیں انڈیپنڈنس آف اٹریبیوٹس کرنے ہیں اگزیمپل پہلی کرنی ہے دوسری تیسری چوتھی پانچویں کرنی ہے سائز کے بھی صرف جو ہے وہ کوسن 3 کرنے 4 کرنے 6 7 اور 8 کرنے اور 15.3 بھی کرنی ہے یہ جو تین کوسن پانچ 15.1 کے کرنے آپ نے صرف لارچ چپٹر ہے انیلیسز آف ڈا ٹائم سیریز اسٹرگرام کیا ہوتا ہے کمپننٹس کیا ہوتا ہے ٹائم سیریز کے انیلیسز کیسے کرنے ہیں اسٹیمیشن کیا ہوتا ہے اگزیمپل نمبر ایک تین چار پانچ چھے کرنی ہے اگزیمپل نمبر سولہ ایک سائز آپ نے 16.1 کرنی ہے شاید یہ بورٹ کی مسٹیک ہے اگزیمپل سولہ صرف نہیں ہے 1 3 4 5 ہے یہ آپ کو ڈیٹیر دیکھ لیں آخر میں بورٹ نے پھر منشن کی ہے کہ ابجیکٹیو سبجیکٹیو اور پرٹیکل ٹائپ کو سنجھیں وہ صرف انہی ٹاپک میں سے لی جائیں گے اس سے ہٹ کے کوئی پیپر آپ کا نہیں آئے گا تو ٹھیک ہی اپنا تحریح شروع کر رہے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اور حال نہیں ہے پیپر ہونے ہونے ہیں آپ پہ خیال رکھئے انشاء رب میں ساتھ ساتھ نئی ویڈیوز بناتا رہوں گا اللہ حافظ see you and good bye